رادے رادے دوستوں ہمیشہ ساکرات مک رہیں یہ ایک سیکھ ہے ہمارے لئے جیسے کہ ایک راجہ کا ایک وشال فلوں کا بگیچہ تھا اس میں ترہ ترہ کے پھل لگتے تھے اس بگیچے کی ساری دیکھ ریک ایک کسان اپنے پریوار کے ساتھ کرتا تھا اور وہ کسان ہر دن بگیچے کے تاجے فل لے کر راجہ کے محل میں جاتا تھا ایک دن کسان نے پیڑوں پر دیکھا کہ ناریل، انار، امرود اور انگور آدھی پک کر تیار ہو رہے ہیں پھر وہ کسان سوچنے لگا کہ آج کون سا فل راجہ کو ارپت کروں اور اسے لگا کہ آج راجہ کو انگور ارپت کرنے چاہیے کیونکہ وہ بلکل پک کر تیار ہے پھر اس نے انگوروں کی ٹوکری بھر لی اور راجہ کو دینے چل بڑا کسان جب راج محل میں پہنچا تو راجہ کسی دوسرے خیال میں کھویا ہوا تھا اور کچھ ناراج بھی لگ رہا تھا کسان نے روج کی طرح میٹھے رسیلے انگوروں کی ٹوکری راجہ کے سامنے رکھ دی اور تھوڑی دوری پر بیٹھ گیا اب راجہ اسی خیالوں میں ٹوکری میں سے انگور اٹھاتا ایک کھاتا اور ایک کھینچ کر کسان کے ماتھے پر نشانہ سادھ کر فیک دیتا راجہ کا انگور جب بھی کسان کے ماتھے یا شریر پر لگتا تھا تو کسان کہتا اوپر بالا بڑے ہی دیالوں ہیں راجہ پھر اور جور سے انگور فیکتا تھا اور کسان پھر وہی کہتا اوپر والے بڑے ہی دیالوں ہیں تھوڑی دیر بعد جب راجہ کو احساس ہوا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور پرتیطر کیا آ رہا ہے تو وہ سمل کر بیٹھ گیا اور پھر کسان سے کہا میں تمہیں بار بار انگور مار رہا ہوں اور یہ انگور تمہیں لگ بھی رہے ہیں پر پھر بھی تم بار بار یہی کیوں کہہ رہے ہو کہ اوپر والے بڑے ہی دیالوں ہیں کسان بڑی ہی نمرتہ سے بولا مہراج باغان میں آج ناریل، انار، امرود اور انگور آدھی فل تیار تھے پر مجھے بھان ہوا کہ کیوں نہ آج میں آپ کے لئے انگور لے چلوں اب لانے کو تو میں ناریل، انار اور امرود بھی لا سکتا تھا پر میں انگور لیا یدی انگور کی جگہ ناریل، اناریا، امرود رکھے ہوتے تو آج میرا کیا حال ہوتا اس لئے میں کہہ رہا تھا اوپر والے بڑے ہی دیالوں ہیں اکثر اوپر والا ہماری کئی مشکلوں کو بہت ہی ہلکا کر کے ہمیں اُبار لیتا ہے لیکن ہمیں اس کا آبھاس بھی نہیں ہوتا ہے اس لئے ہمیں ہمیسا سکراتمک رہنا چاہیے اچھی سوچ، اچھے وچار اور اچھا جیون جائے شریراد ہے تو دوستوں آپ کو کہانی کسی لگی لائک شیئر ضرور کریں اچھی لگی ہو تو کمنٹ کریں اور چینل پڑھنا ہے تیسے سبسکرائب پہنے دھانے بات موسیقا